چلیئے جی آج کچھ نیا ٹرائے کرتے ہیں افتار کے لیے ہی بنا لیتے ہیں سنگا پورین رائز جی ہاں یہ سنگا پورین رائز بہت اچھے ہوتے ہیں بہت زبردست ہوتے ہیں اور یہ کیسے بنے ہیں تو یہ آپ پوری ریسپی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیونکہ کبھی کبھی سموسے دہی بڑے اور یہ چیزیں کھا کھا کے دل بھر جاتا ہے یہ چار حصوں میں یہ ریسپی پوری بنی ہے تو اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو پوری ریسپی آپ ضرور دیکھئے گا اور آپ کو پتہ چلے گا یہ کس طرح سے بنے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں چکن الگ بنی ہے چاول الگ بنے ہیں اور ان کے نوڈلز الگ بنے ہیں اور سوس الگ تو یہ چار چیزیں ہیں اب یہ چار چیزیں کیسے بنی ہیں آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور ضرور دیکھئے گا اسلام علیکم کیسے آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور میری ریسپیز دیکھتے رہیں تو یہ ہاں یہ ہے نوڈلز نوڈلز ہم نے لے لی ہیں میں نے آدھا پیکٹ لیا ہے اور اس کو پہلے ہم نے بوائل کر لیا میں نے پورے لمبے لمبے نہیں لیا آپ چاہیں تو آپ پوری بھی بوائل کر سکتے ہیں لیکن وہ ذرا کھانے میں آسانی نہیں ہوتی تو اس لئے میں نے ان کو تین عصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا اب ان کو اُبالنے کے لیے وہی آپ کو پتہ ہے نمک ڈالتے ہیں آئل ڈالتے ہیں اور اس کو بوائل کر لیتے ہیں تو یہ تو ہو گیا ہماری یہ اس کو بائل ہونے کے لیے رکھ دیا تو چلیں اب ہم جو ہے پہلے چکن تیار کر لیتے ہیں تو چکن کے لیے میں نے تین سے چار ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس میں میں نے آدھا چمچ جنجر گارلک پیز ڈال دیا اب لسہ ندرک ڈالنے کے بعد اس کو میں نے ہلکا سا چلایا ہے چلانے کے بعد اس کے بعد میرے پاس ہے بون لیس چکن بون لیس میں نے یہ تقریباً آدھا کلو کے قریب لی ہے اور اس کو میں نے لمبے لمبے سٹریپس میں کاٹ لیا ہے اب اس کو کاٹنے کے بعد اس کو میں نے جو ہے وہ لسہ ندرک جو تھا اس میں میں نے ڈال دیا اور اب میں اس کو اچھی طرح بھونوں گی جب تک یہ سفید نہ ہو جائے دیکھیں یہ سفید ہو گئی ہے اب یہ سفید ہونے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا کور کر کے رکھوں گی یہ دیکھیں اس کو پہلے اچھی طرح کر لیں تاکہ کہیں جو ہے وہ رہ نہ جائے کچھا پن تو دیکھیں اس نے اپنا ہی پانی چھوڑ دیا اور آئل اور اس کا بھی پانی ہے تو یہ اسی میں اپنا جو ہے گل گئی اور تھوڑی نرم ہو چکی ہے اب ہم اس میں اپنے مسالے ایٹ کریں گے پہلے اچھی طرح اس کو بھون لیں تو چلیں یہ ڈالا ہے میں نے ایک چمچ بھر کے لال مرچ لال مرچ پاورڈر یہ آدھا چمچ کالی مرچ پاورڈر اور یہ نمک اس کے بعد ہم اس کو خوب اچھی طرح چلائیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت سا مسالہ تیار ہو رہا ہے یہ اپنے ہی پانی میں گلی ہے اس میں میں نے پانی نہیں ڈالا کچھ بھی نہیں ڈالا تو اس کے بعد ہم نے اس میں آدھی پیالی کیچپ ڈالا ہے وہ بھی چلی ساوس تو آپ اپنی مرچیں اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں ویسے میں نے اتنے کے لیے جتنا آپ کو میجرمنٹ بتایا ہے وہ اتنا صحیح رہتا ہے تو اس کے بعد میں نے یہ آدھی پیالی اس میں ساوس ڈال دیا ساوس ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں پہلے چکن تیار کر لیں تو پھر آگے اور چیزیں بھی بنانی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور پوری ریسپی ضرور دیکھئے گا تو اس کے بعد میں نے اس میں ایک چمچ سرکہ ڈالا ایک چمچ سویا ساوس اور ایک چمچ چلی ساوس اس کو ڈالنے کے بعد تو ہماری چکن یہ ہو گئی ہے تیار آپ چاہیں تو اس موقع پر اس کو پتلا بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمیں ایسے ہی چاہیے تھی اس لئے ہم نے اس کو ایسے ہی رکھا تو چلیں چکن ہو گئی ہے ہماری تیار اب ہم اس کو رکھتے ہیں سائیڈ میں اب ہم آ جاتے ہیں نوڈلز کی طرف تو یہ چار چمچ میں نے آئل لیا ہے آئل لینے کے بعد پہلے میں نے سب سے پہلے گاجر ڈالی ہے کیونکہ گاجر تھوڑی سخت ہوتی ہے تو اس وجہ سے پہلے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے جب یہ ہلکی سی نرم ہو جائے گی سوفٹ ہو جائے گی تو پھر ہم آگے اس کا کام کریں گے تو اس لئے پہلے دیکھیں یہ اب تھوڑی سی نرم ہو چکی ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا آیا یہ وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ فریز کینی ہے اور شملا مرچ بھی وہی ہے اور اس کے بعد شملا مرچ ڈالی اور اس کے بعد بندگو بھی اور یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح چلائیں گے دیکھیں اس کے بعد میں نے اس میں آدھا چمچ کالی مرچ ڈالی ہے اور آدھے سے بھی آدھا جو ہے میں نے کٹی لال مرچ ڈالی ہے یہ چائنی سالٹ ہے آدھا چمچ یہ نمک ہے آدھا چمچ اور یہ ہے چکن پورڈر آدھا چمچ ان سب کو ہم نے مکس کیا مکس کرنے کے بعد ان کے دیکھیں کتنے کلر خوبصورت آ رہے ہیں سبزیوں کے اور اس کے بعد ہم نے لیا ہے ایک چمچ سرکا سرکا ڈالنے کے بعد اب ہم نے دو چمچ سویا سوس اور اس کے بعد دو چمچ چلی سوس اس طرح ہمارا یہ مسالہ اس کا تیار ہو چکا ہے پھر ہم اس کو تھوڑی تر کور کریں گے کور کرنے کے لیے تاکہ سبزیاں سب سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم نے اٹھایا تو دھوان دھار نکل رہی ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد ہم جو ہے اس میں اپنے نوڈلز شامل کریں گے اور اس کو مکس کریں گے اور اس میں تقریباً ترین سے چار ٹیبل سپون میں کیچپ بھی ڈالوں گے آپ دیکھتے رہی ہے اور یہ دیکھیں اور دیکھیں آپ کتنے کلر اچھے آ رہے ہیں اس کے اوپر میں نے جو ہے اس کے پتے ڈالے ہیں گرین انین کے تو وہ کتنے خوبصورت سے لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہو گیا تو ہم اس کو اب مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں کیا خوبصورت سے لگ رہے ہیں اگر اس موقع پر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو پیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیجئے مہربانی ہوگی آپ کی تو دیکھیں یہ چار چمچ میں نے کیچپ ڈالا ہے اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے تو یہ ہو گئی نوڈلز ہمارے تیار اور اب ہم اس کو رکھیں گے سائٹ میں تو پھر ہم آ جائیں گے اپنے چاولوں کی طرف تو اب میرے ساتھ رہیے گا اور پوری ریسپی ضرور دیکھئے گا تو یہ دیکھیں یہ خوبصورت سے نوڈلز ہمارے تیار ہو چکے ہیں چلیں جی سپیگٹی تو ہو گئی ہماری تیار تو اب ہم چلتے ہیں چاولوں کی طرف پھر سے وہ ہی اگین ہم نے پہن لیا اس میں ہم نے چار چمچ آئل ڈالا اور اس میں دو انڈے پھیٹ کے ڈال دیئے اس میں میں نے نمک کالی مرچ اور تھوڑا سا زردائی رنگ ڈالا ہے انڈے میں اس کو خوبصورت کرنے کے لئے تو اسی کڑھائی میں ہم اس کو اچھی طرح توڑ لیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے سے چنگس بنا لیں گے یہ ہم چاولوں کیلئے الگ سے ڈالیں گے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے کلار آ رہے ہیں اس کے کتنے خوبصورت سے لگ رہے ہیں تو اب ہم اس کو کرنے کے بعد اس کو نکال لیں گے اپنی پلیٹ میں اور سائیڈ میں رکھ دیں گے یہ ہو رہا ہے بھئی اس سے توڑ رہے ہیں اور یہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اب میں ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہ رہی تھی تو اس لئے میں نے وہ چمچ سے ہی کر لیا تو اب یہ ہو چکے ہیں تقریباً تو میں اس کو نکالتی ہوں الگ پلیٹ میں رکھتی ہوں اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے چاولوں کی طرف جو ہم سبزیاں فرائے کریں گے چاول میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو بھگار بھی سکتے ہیں لیکن بوائل کرنے تو زیادہ اچھے ہوں گے تو ٹھیک ہے پھر ہم نے وہی لیا ہے تھوڑا سا آئل اس میں ہم نے ایک ہری پیاز لیا ہے پوری پتوں سمیت اور اس کا اوپر والا پارٹ بھی اور نیچے والا بھی اس کو کرنے کے بعد ہم اس کو ہلکا سا کریں گے فرائے فرائے کرنے کے بعد آپ دیکھئے گا میں اس میں تھوڑا سا لسن ادرک کا پیز ڈالوں گے اب یہ پیاز ہماری فرائے ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا اچھی طرح سوفٹ کرنا ہے اگر یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ دیکھیں آدھا چمچ میں نے لسن ادرک کا پیز ڈالا ہے اس میں تھوڑا فلیور دینے کے لیے میں نے ڈالایا اگر آپ کے پاس پاورڈر ہے تو آپ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں پاس نہیں تھا تو اس لیے میں نے یہ پیز ڈال دیا یہ بھی اچھا فلیور دیتا ہے چاولوں میں مزہ آتا ہے تھوڑا جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے ریسٹورنٹ کے آتے ہیں ان کی ذائقہ تو یہ ویسا دیتا ہے تو یہ میں نے مٹر پہلے ڈال دی ہیں مٹر ڈالنے کے بعد میں نے گاجر بھی پہلے ڈال دی کیونکہ یہ دونوں تھوڑا گلنے میں ٹائم لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو میں نے کور کر کے رکھ دیا اب یہ تو ہو گیا کور اب میں نے اس کو رکھا سائٹ پہ یہ گلنے کے لیے اور اب میں اپنا اس میں سوس بناتی ہوں تو ابھی میں نے آدھی پیالی تقریباً جو ہے مائنیز لیا مائنیز لیا آدھی پیالی اور آدھی پیالی اس میں میں ڈالوں گی کیچپ آپ چاہے تو اس میں چلی سوس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہ نورمل سا لیا جو ہوتا ہے کیچپ اور اس کے بعد جو ہے آدھا چمچ میں نے اس میں کالی مرچ کا پاورڈر ڈالا ہے یہ کٹیوی ڈالی ہے اگر آپ چاہے تو پیسیوی بھی ڈال سکتے ہیں اور چوتھائی چمچ جو ہے میں نے کٹیوی لال مرچ ڈالی ہے اس کے بعد ایک چمچ سرکہ ایک چمچ سویا سوس اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیا یہ ہمارا سوس ہو گیا ریڈی اب ہم اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اس طرف ہماری سبزیاں بھی گل چکی ہیں تو ہم اس کو بھی ابھی دیکھتے ہیں اور سوس پہلے ہمارا تیار ہو گیا یہ دیکھیں اتنی پیاری اس کی شکل آئی ہے اور ذائقہ بہت اچھا تھا تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا تو دیکھیں ہماری سبزیاں جو ہے سوفٹ ہو چکی ہیں اس کا پانی بھی اسی میں آ گیا اور پھر میں نے اس میں ڈال دی شملہ مرچ شملہ مرچ کو اتنا ٹائم نہیں لگتا اور نہ ہی بندگو بھی کو تو میں نے ان کو اس لیے بعد میں ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ سب میں نے چوکور چوکور کٹی رہی ہیں اور یہ سب سبزیاں ایک ایک کپ ہیں یہ میرے پاس جو ہے جو رائس ہے دو کپ کے میں نے رائس لیا ہے تو اس کے لیے یہ ایک ایک کپ سبزیاں میں نے لیا ہے تاکہ اچھی زبردستہ بنیں اس کے بعد یہ آدھی چمچ جو ہے کٹیکالی مرچ ڈالی ہے یہ چائنیز سالٹ ہے آدھا چمچ اب یہ اس میں سویا ساس ڈال رہی ہوں یہ تقریبا میں چار چمچ ڈالوں گی کیونکہ چاول ہے چاولوں میں تھوڑا اچھا ڈالتا ہے تو اس میں جو ہے چائنیز لک آتا ہے اور زائقہ بھی آتا ہے اور دو چمچ یہ چلی ساس ہے دیکھیں دو چمچ چلی ساس گیا اب اسی چمچ سے میں نے سارا کام کر لیا ہے اور دو چمچ جو ہے سرکا اس لئے سرکا آپ کو تھوڑا ریڈ لگ رہا ہے میں نے ایک ہی چمچ سے سارے کام کر لیا ہے تو دیکھیں سبزی ہماری ہو گئی بہت اچھی طرح ہے اس کو تھوڑا سا نرم کر رہے ہیں ہم پکا کے چلا رہے ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں میں نے اس کو تھوڑا سا دم بھی لگایا تھا وہ شاید آپ کو یہ دیکھیں یہ دم لگایا میں نے تھوڑا سا ہلکی سی یہ نرم ہو جائے تو یہ نرم ہو گئے اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کی ہے اپنے چاول چاول دیکھیں یہ آگئے یہ آگئے ہمارے گرین پتے تو یہ بھی ڈال دیئے یعنی ہری پیاز کے پتے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کیا تو دیکھیں اس کی شکل دیکھیں چاولوں کی کتنی خوبصورت اور کھلا کھلا سا چاول ہے اچھا جب آپ چاول بوائل کریں تو اس میں ایک کنی رکھیے گا اگر آپ کنی نہیں رکھتے نا تو پھر جب آپ اس طرح سے ٹوس کرتے ہیں تو آپ کے چاول سارے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے چاول خراب ہو جاتے تو یہ دیکھیں کتنا کھلا کھلا سا چاول ہے کتنا لمبا چاول ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا میں نے اسے مکس کیا تو اب آتی ہے اسیملنگ کی باری تو چلیں پہلے ہم نے ڈیش میں چاول نکال لیے ہیں چاول نکالنے کے بعد اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر نوڈلز رکھیں یہ اس طرح سے اور پھر ہم نے اس کے اوپر رکھی ہے چکن چکن رکھنے کے بعد دیکھیں کتنے خوبصورت سے کلر آ رہے ہیں اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے ضرور بتائیے گا اور اس کو ٹرائے بھی ضرور کیجئے گا اوپر سے ہم نے ڈال دی ہیں اس کے پتے اب یہ ساؤس ڈال رہی ہوں تو میں چمچ سے ڈال رہی تھی تو یہ اس طرح سے ہوا نہیں اگر کوئی بوٹل میں بھر کے آپ ڈالیں گے تو بہت اچھا ڈالے گا تو چلیں کوئی بات نہیں ایسے انجائے کیجئے اور یہ زبردست ہی ہماری ریسپی ہو گئی ہے تیار تھوڑی لیندی ہے لیکن آپ پوری دیکھئے گا تو آپ کو مزا آئے گا افطار میں آپ اسے بنائیں کیونکہ کبھی کبھی جو ہے افطار میں کبھی کبھی افطار میں میں جو ہے کھانا بنا لیتی ہوں میں سموسے پکوڑے یا یہ چیزیں نہیں بناتی کیونکہ بہت ہوتا ہے بچے جو ہے وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں ان کا دل بھر جاتا تو اس لئے نئی نئی چیزیں ٹرائے کرتی رہتی یوں کبھی کھانا کبھی افطاری تو چلیے مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی نئی چیز کے ساتھ تو اللہ حافظ